موسیقی روایت ہی سوال ہے نا کہ آپ بچپن سے آئے ہیں تو وہی میرا ایک سوال ہے جواب ہے مطلب اس کا کہ ہم شروع میں گاتے تھے سکول میں تو لوگ کہتے تھے کہ آر اچھا گاتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہم تھوڑا گانے لگے ایک ٹیبل بر جا کے گانے لگے پھر آگے بڑھتے رہے کالج کے لائف میں آئے تو انہوں نے کہا جی آپ تو ماشاءاللہ بہت چا گاتے ہیں تو اس کو آگے بھی کریں پھر آہستہ کر کے ہم ڈیبلپٹ ہوتے رہے پھر اس فیلڈ میں آگئے تو پھر اللہ نے ہمیں تھوڑا سا ہاتھ پکڑا اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جی تو اس فیلڈ میں آپ کو گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا میرے گھر والوں نے سپورٹ کیا مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد والدہ دونوں انتقال کر گئے تھے جلدی وقت اب ان کے انتقال ہو گیا تھا میرے والد کا ویسے میرے والد اس فیلڈ کے خلاف تھے وہ چاہتے تھے کہ جاب آپ کریں جیسے ایک نارمل مہباب ہوتے ہیں لیکن ان کا انتقال ہوا انتقال کے بعد پھر ہم ہماری شوق تھا اندر سے ہم اس فیلڈ میں آگئے ہیں آہستہ آہستہ کر کے ہم آگے بڑھتے رہے ہیں والدہ نے ہمیں تھوڑی بہت سمجھایا کہ بیٹا یہ فیلڈ تھوڑی اچھی نہیں ہوتی ہے مطلب کا فیوچر نہیں ہے تو آپ اپنی ایڈیوکیشن پر دھیان دو ہم نے کہا جی ہم کر لیں گے ہمیں آپ اجازتیں تو ان کو مطلب ماں تو آپ کو پتا ہے ماں ہوتی ہے ان کو بولا پیار محبت سے وہ بیشاری اگری ہوئیں اور ہم آہستہ سے کر کس فیلڈ میں آگئے ہیں آپ نے آخر کار سنگے ہی کیوں چوز کی آپ جیسے کہ ایکٹنگ میں بھی جا سکتے تھے نہیں مجھے ایکٹنگ کی آفر ہوئی تھی مجھے بولا گیا تھا کہ آپ ایکٹنگ میں ہیں اور مجھے مطلب ایک شوو میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا پی ٹی وی جانے کا اتفاق ہوا میں بہت چھوڑا تھا تو میں پی ٹی وی جانے کا اتفاق ہوا تو وہ دوست کے ساتھ گئے تھے ہم ان کے والد تھے تو انہوں نے مجھے اگدم پیوڈیسٹ صاحب باہر آئے اور مجھے کہلنے کہ اسکیوز بی آپ ایکٹنگ کریں گے بیٹا آپ ایکٹنگ کریں گے میں اگدم ڈر گیا میں نے کہا جی ایکٹنگ اور میں بیٹا چھوٹا سا رول ہے میں آپ کو کرامگا آپ کر کے دیکھیں ہیں میں نے کہا نای جی میں نہیں کر سکتا اس وقت میری بال کافی بڑے تھے تو کچھ رول ایسا تھا کہ لڑکا باہر سے آیا اور وہ مطلب نے ماباپ سے بات کرتا اس ٹائپ کا رول تھا انہوں نے مجھے بتایا لیکن میں نے ان کو منع کر دیا میں نے کہا نہیں سنگنگ کا یہ آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے تو مجھے سنگنگ اندر سے پسند تھی اور میں سنگنگ سے بہت جیسے میں یوں سمجھ لے کہ ایک آپ بان ہوتے ہیں بائی برت ہوتے ہیں تو میں بائی برت ہی تھا سنگر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آج کل تو موسٹلی سنگر اور ایکٹر دونوں ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں اتنا سکوپ نہیں ہے اگر ہمیں موقع ملا اور اچھے لیول پر ملا تو ضرور کریں گے اچھے یعنی کہ کرنے کے ابھی خواہش مند ہیں نہیں خواہش نہیں ہے لیکن اچھے میرے کہنے کا مصد ہے ڈائریکٹر اچھے ہوں پولیسر اب ایک میں آپ کو باہ بتاؤں کہ ہمارے ڈائریکٹر پولیسر ہوتے ہیں ان کا نام و نشان نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا بیسکلی میں اور آپ جو بیٹھے ہیں اس پرگرام کے ضرور ڈائریکٹر ہوں گے ہے نا پولیسر بھی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں یوسف بھائی اس پرگرام پر ڈائریکٹر ہیں اور پولیسر بھی ہیں اب یوسف بھائی کو لوگ جانتے ہی نہیں کیوں کہ ہمارے ہاں وہ ٹرین ہی نہیں ہے بیسکلی ہمیں یہاں بٹھانا ساری چیزیں ارینج کرنا اور یہ سب چیزیں ہمارے ایڈموسفیر جمع کرنا ہمیں بٹھا کے پھر بقاعدہ سوال جواب لکھنا کہ جی آپ نے کیا پوچھنا ہے کیا کرنا یہ سب چیزیں ڈیفکلٹ ہوتی ہیں تو جو لوگ میکنگ کرتے ہیں جو آپ کو سٹار بناتے ہیں جس کی ویسے آپ دنیا آپ کو دیکھتی ہے وہ پروڈرام ایڈٹ بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے آڈینس کے لیے پیش کرتے ہیں ان کا نام و نشان نہیں ہوتا میرے کہنے کے مطلب آپ سمجھیں اگر کوئی اچھا ڈائریکٹر کوئی اچھا پوڈیسر ہوگا تو ضرور کام کریں گے ملک سے باہر گئے گانے کے سلسلے میں جی جی میں گیا ہوں الحمدللہ میں آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہوں اور میں نے اپنے شارجہ میں شوکی ہے بینککوک میں شوکی ہے الحمدللہ تو کیسا رہا باہر کا ایکسپیرینس آپ کو زیادہ مزہ یعنی کہ پاکستان میں آیا یا ملک کے باہر آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا دیکھیں ہمیں جو پاکستان سے ایکسپیسیشن ہے نا وہ چیزیں ہمیں یہ کہ ہمارا ملک بے شک ہمارا ملک ہے ہائی لف پاکستان یہ ہے تو ہم ہیں یہ نہیں تو ہم کچھ نہیں لوگ کوئی سوچ جائیں لیکن ہمارے ملک میں یہ مسئلہ صرف جو شاید میرے بات سے ہمارے ناظرین بھی استفاق کریں گے کہ یہ مرنے کے بعد عزت کی جاتی ہے سمجھ رہا کہ ایک شخص میں مثال دو تین آرٹسٹوں کی دوں گا آپ سے مہیر حسن صاحب تھے جب وہ تھے لوگ مانتے ضرور تھے لیکن ہم سے زیادہ دنیا کے اور کنٹری کے لوگ مانتے تھے اب یہ سوچیں نوسر افضانی صاحب چالیس سال انہوں نے گایا لیکن ان کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا لیکن وہ اس وقت بھی لا جواب تھے جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تب بھی لا جواب تھے مرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ آدمی تھے کیا سمجھ میں تب آیا آپ میری بات سمجھ نہیں ہے مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی میں ان کو اپریشیٹ کرو ان کو آگے بڑھاؤ لیکن یہاں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں تھوڑا سا کروں گی کیونکہ مہنی حسن خان صاحب کو تو پہلے بھی کافی نام تھا ضروری نہیں کہ ان کا مرنے کے بعد ہی نام ہو آپ میری بات نہیں سمجھیں دیکھیں نام ہونا ایکسیپٹ کرنا ایک الگ بات ہے میں گاتا ہوں میرا گانا آوڈینس کو پسند آ گیا ہیٹ ہو گیا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک رسپیکٹ دینا ہر چینل پر بٹھانا ڈائریکٹر پولیسٹر کا کام نہیں ہے اچھا آپ اس پوائنٹ ہو گیا سکتے ہیں ہمیں دیکھیں میں ہوں اگر میں ایک اچھا سنگر ہوں تو میری ایک جگہ بنتی ہے ایک ڈائریکٹر کو کیسے بناتے ہیں بھائی وہ ڈائریکٹر ہوتا ہے تو ڈائریکٹر بنتا ہے تو جو سنگر ہیں اب وہ میریتیزن صاحب تھے ان کا انہوں نے میار جو تھا وہ تو ان کو اللہ نے ایک عزت دے دی جس کو ان کو روک نہیں پایا اگر ہمارے مولک نے تھوڑی سی رسپیکٹ میں کمی کی لیکن ان کو دنیا بھر میں بڑی زد ملی اور آپ کو ایک بات بتا دوں جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ لوگ نہیں مرتے ان کا فن ہمیشہ زندہ رہ گا لطا جی ہو گئی آشا جی ہو گئی کشور کمار صاحب ہو گئے میریتیزن صاحب ہو گئے میڈم بورجہ ہو گئی یہ مطلب جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ اپنے فن سے زندہ رہیں گے جہاں آتک آپ نے یہ بات پوچھی کہ آپ کو باہر کا چلا باہر کا مجھے اس لیے اچھا لگا کہ وہ لوگ بڑے سچے لوگ ہیں آپ کبھی باہر جائیں وہ جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ ہوگا ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہوگی ہاں بناوٹ نہیں ہوگی ان کے اندر آپ سے ملیں گے بالکل ایسے ملیں گے جو ان کے دل کے اندر ہے تو یہ سب چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہیں ہمارے ملک میں یہ چیزوں کی کمی ہے دیکھیں ایکسپٹ کرنا چاہیے اپنی غلطی جب تک ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم سیکھیں گے کیسے جیسے آپ نے مجھے کوئی بات سمجھائی کہ یار یہ جملہ آپ کا غلط ہے اس کو اس طرح نہیں اس طرح کہہ دیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں وہ آپ سے سیکھوں ہمارے ہیں لوگ بجائے یہ کہنے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے یہاں پر آکے بات صحیح نہیں رہتی جبکہ میرے خال سے بھی اگر آپ کو سمٹائم کوئی اگر بچہ بھی سمجھائے بات تو آپ کو بچے کی بات کو بھی انڈرسٹانڈ کرنا چاہیے ضرور نہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہو میں اس میں میں اپنے والد کی بات سناتا ہمارے والد جب ہمیں سمجھاتے تھے بچپن میں باپ سے سب کچھ سکھتا آدمی تو وہ یہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھو گے جب تک آپ میری بات ہی نہیں سمجھو گے تو پھر کیسے جواب دو گے اب آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں تو میں آپ کے سوال سن رہا ہوں پھر جواب دے رہا ہوں اب جب میں آپ کے سوال کو ہی نہ سن تو جواب میں کیا دوں گا اب میری بات سمجھو گے تو پہلے سننا ہی چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں سمجھو گے یہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے سنو یہ کہ کہہ کیا رہا ہے بھائی اس سے پھر آپ کو جواب دینے میں اور بولنے بڑی آسان ہی ہوگی آپ کس سے یعنی کے گانے میں انسپائر ہو کر آئے کون سے سنگر سے دیکھیں میں ایک ذہن میں رکھی گا اگر آپ کسی کو ایک قرائے دیرہ بناتی ہیں جیسے میٹیزن صاحب ہیں اگر آپ نے ان کو بنا لیا آپ نے دیکھا اکثر لوگ پھر ان کا انگ جو ہے نا انگ سے مراد وہ اٹیٹیوٹ ان کا اٹیٹیوٹ اس میں آ جاتا ہے گانے میں بھی بولنے میں بھی چلنے میں بھی کیونکہ وہ ان کا ایڈیال ہوتے ہیں تو میرے آئیڈیال یہ سب ہیں میں نے کسی کو ایک قرائے دیرہ نہیں مرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر دن ایک نیا گانا آتا ہے اب میری بات سمجھیں ایک سٹائل آرہا ہے غزل کا اور ایک سٹائل آرہا ہے پاپ کا اب جب آپ میری جیسن صاحب کو فالو کر لوگے تو پھر جو پاپ گانا ہے اس میں غزل کا انہی آنا چاہیے نا accent change ہو جائے گا آپ کا تو میرا یہ اپنا ماننا ہے میں نہیں جانتا کہ دوسری لوگ کیسے کرتے ہیں لیکن میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ آپ کا جو کرائیڈ ایڈیا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ہر چیز کو گا سکیں ہم انگلیج بھی گاتے ہیں ہم اردو بھی گاتے ہیں ہم پشتو بھی گاتے ہیں بروچی بھی گاتے ہیں صندی بھی گاتے ہیں لیکن اس کے کرائیڈ ایڈیا کیا ہے accent آپ کے گانے کا accent اچھا ہونا چاہیے تو چلے ہم آپ سے ایسا کچھ لیتے ہیں کہ آپ یعنی کہ پاپ میں کس کو پسند کرتے ہیں اور غزل میں کس کو دیکھیں پاپ میں میں نازیسن جی بہت اچھی دی آلمگیر بہت اچھے تھے اور آلمگیر صاحب تو ابھی بھی ہے آپ میری بات نہیں سمجھی یہ لوگ لے کر آئے ہیں موسک جائے نا موسک یہ لے کر آئے ہیں ہماری تو پیدا ہونے سے پہلے گیو کہاں نہیں ہے سمجھ رہا تو یہ موسک لے کر آئے تو ہم نے جب آنکھ کھولی تو ان کو سنا انہوں نے اچھا گیا آج ان کا نام ہے دنیا ان کو جانتی ہے تو ان کی ویس اور جہاں تک آپ بات کریے دوسرے سنگر جی تو میں نے آپ کو بتا دیا آشا جی لطا جی غلام علی صاحب میجیسن صاحب کشور کمار جی رفی صاحب یہ سب پسند ہیں کیونکہ ہم جب شو کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کرائیڈ ایڈیا ہک نہیں ہوتا ہم جاتے ہیں شو میں وہ ہوتا ہے مطلب سمجھیں ڈانس پارڈی آپ اور وہاں پر فرمائے شاید جی رفی صاحب کا کوئی گانا سنائے جی میجیسن صاحب کی کوئی خضر سنائے جب لوگ تھانس سے سک جاتے ہیں تو وہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے اور پھر وہ یہ فرمائشے کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں آنی چاہیے ہیں کیونکہ آپ سنگر ہو آپ سوری نہیں کر سکتے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ہی چیز کو گاؤ گے تو لوگ بور ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ویرائیٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ ہر طرح کی پبلک کو انٹرین کر سکتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں نا اب ہم غزل کے شو میں کسی میں گئے تو زائر سی بات ہے جب آپ غزل کے شو میں جائیں گے تو وہ تو غزل سننے والے تو ہیڈ ہوں گے تو ان کی اولاد ہی بھی دھوں گے نا ان کے جو بچے ہوں گے وہ ینگ ہوں گے وہ غزل کو کہاں سنیں گے وہ کہیں گے ہمیں کوئی تھوڑا حلہ گلہ آپ سنائیے تو ہم پھر کیا کریں گے ہم ان کے لئے سٹاف الگ رکھیں گے دیکھیں جب اولاد بیٹھے بچے بیٹھے تو مابا بچوں کے لئے کمپرومائز کرتے کہ ہمارے چیز چھوڑ دو ان کا کام کر دو بھائی ان کو سائٹسفائی کر دو تو وہ دونوں چیزیں سٹاف آپ کے پاس ہونا چاہیے آتے چلیں ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا تھوڑا سا آپ سے موسیقی کا بھی تھوڑا سا ان کو مزا آنا چاہیے تو آپ کچھ گون گنا کر بتائیں گے کیا تھوڑا سا یعنی کہ غزل اور کچھ پاپ غزل آرپا میں آپ کو ایک چھوڑی سی ایک دو لائن کے لئے سناتا ہوں مزیزن صاحب کی بہت خوبصور غزل ہے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میری بھی بہت پیوریڈ ہے بہت اچھی بات ہے زندگی میں تو سبھی پیار کیا پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا تک پیار کیا کرتے ہیں زندگی میں ر Dj میں پیار شکری میری جان پیاری ب با hippی شکریہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کتنے گھنٹے ریاض کرتے ہیں اور ریاض کرنا کتنا ضروری ہے دیکھیں جب آپ اس کا میں جواب آپ کو تفصیل سے دوں گا جب آپ ایڈیوکیشن حاصل کرتے ہیں پہلی کلاس ہوتی ہے اور پہلی کلاس میں کیا کرتے ہیں مار پڑھتے ہیں آپ کو کیونکہ آپ بچے ہوتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں تھا وہ کہتے ہیں آلیف آپ لکھتے ہی نہیں ہیں دیان ہی نہیں دیتے تو اس میں آپ کی بڑھائی بھی ہوتی ہے صحیح ہے اور وہ مار ایسی چیز ہے کہ وہ مار استاد کی آپ کو قابل بنا دیتی ہے تو ایک استاد بہت ضروری ہے دوسری بات یہ کہ آپ جب آپ یہ میوزک کی طرف آتے ہو استاد بہت ضروری ہے آپ کا ٹیچر بہت ضروری جو آپ کو گائیڈ کرے کہ بیسکٹی گانا آپ کہاں سے شروع کر ہوئے ہیں سمجھے آپ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چار کارڈ بجا لیے کی بورڈ بجا لیا آپ سنگر ہوگا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ باہر جائیں گے نا تو آپ کو بقائد ایک نوڈیشن دیں گے نوڈیشن پڑھ کے آپ گائیں گے یہاں تک کہ نوڈیشن گانے میں ہوگا آپ کے آپ نے شاید دیکھا ہوگا جتنے کانسٹ ہوتے ہیں باہر کے ہماری جو کانسٹ ہوتے تھے اس میں نوڈیشن ہوتی تھی کہ ہم سب کو نوڈیشن دے تھے کہ یہ کارڈ ہے اس سے کام کریں تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے آپ نے مجھے ریاض کا نہیں بتایا کہ آپ ریاض کتنے گھنٹے کرتے ہیں اور کتنا ضروری ہے دیکھیں ریاض جتنا کریں اتنا کام ہے یہ وہ سمندر ہے کہ میریشن صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک کترہ حاصل کی آپ سوچیں میں نے ان کی ریکارڈنگ بتا ہے آپ کو کبکی سنی ہیں جب ہم دنیا میں نہیں تھے ان کے بعد آئے ہیں اور ان کا سانس کا لیول یہ تھا کہ ان کا سانس ٹوٹ نہیں رہا تھا آپ سمیرے بھی ریوات ان کا سانس ٹوٹ نہیں رہا تھا اور میں آپ کہہ رہا تھا اب سانس ٹوٹے اب ٹوٹے اتنا ریاض مطلب ان اسپیکٹڈ ہے یہ بات ہے مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے رہے ہیں جب دنیا نے مانا ان کو نوست فصلی صاحب کو مانا تو کیا مطلب ان کی شکل دیکھ کے مان گیا نہیں بھائی ریاض دیکھ کے مان گیا تو میرے کہنے کا مطلب ہے جتنا ریاض کریں گے آپ کے لیے اتنا ہی نکھا رہے گا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی میں آپ کے سٹوڈیو میں آیا ہے تو یوسف بھائی میں نے بتایا آپ اس پرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں ناظرین وہ اس پرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انسان بھی ہیں تو ہم ایک پرام میں بیٹھ گئے تھے وہ پرام ہو رہا تھا تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں باہر بیٹھ گئے تھے چائے بھائی تو میں اپنا ریاض کر رہا تھا ہم بیٹھا اب تک نہیں ہوگی نا آپ کام میں جھوٹ رکھیں گے محبت میں جھوٹ رکھیں گے تو وہ محبت بھی فیل وہ ریاض بھی فیل سچائی بہت ضروری ہے ہر چیز میں کوشش کریں میری جو اپنی سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں سچائی رکھو آپ کسی سے فرنشپ رکھو سچائی کی بنیاد پر رکھو آپ ریاض کرو بھالے آپ تھوڑا سا کرو لیکن سچا ہو آپ کا دوست صاحب کے ساتھ بیٹھے تو وہ آپ کے بارے میں یہ کمنٹ ضرور دے کہ یار اچھا ہے بس یہ کمنٹ بہت ہے آپ کے لئے یہ نہیں کہہ کہ یار منافق ہے اور یہ یہ سب چیزیں میں اس نیچر کا نہیں ہوں محبت پر کتنا بلیف رکھتے ہیں محبت ہوئی کبھی آپ کو محبت تو آپ کو پتا ہے یہ دنیا ہی محبت پر بھی میرے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے محبت کی تو بات ہی ختم ہوگئے محبت کے لئے ہم یوں سمجھ لیں کہ محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اور میری یہ کوشش ہوتی ہے محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی لڑکی سے کریں محبت آپ اپنے ماں باپ سے بھی کرتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی کرتے ہیں آپ اپنی دوستیاروں سے کیسے دوستیاروں سے کرتے ہیں کیوں کہ یہ حساس دلاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ آتے ہیں کسی ضرورت کے لئے ہیں آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر میں اس پوزیشن میں ہوں میں آپ کو چھوڑ نہیں رہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں بھی آپ سے پوچھ کے رہا ہوں گی کہ آپ نے کس سے محبت کی اپنے مادر فادر سے اپنے بہن بھائیوں سے ہماری جو فیل ہے اس میں ہمیں لڑکیاں بہت زیادہ ملتی ہیں لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے وہ محبت کرو وہ ایک میرا ہی جو ماننا ہے وہ قدرت ہوتی ہے جس سے ملنا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے لگے کھڑا کر دیتی ہے یہ بالکل سچ ہے تو آپ کو کھڑا کیے کسی کو آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو محبت ہو نہیں مجھے تو خیر محبت اتنی زیادہ خاص نہیں ہوئی لیکن یہ کہ میں نے خاص اور کم بھی ہوتی ہے بالکل ایسا ہوتا ہے دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے پھر آدمی اس کے لئے ہاتھ بھی کٹ لیتا ہے اس کے لئے آگ میں بھی کٹ جاتا ہے مگر وہ ہاتھ کٹنے والا تو پرانا دور تھا نہیں پرانا دور نہیں تھا ہم کسی کا مزاق نہیں اڑا سکتے دیکھیں فیلنگ کیا ہے آپ کی فیلنگ میں نہیں سمجھتا آپ میری فیلنگ نہیں سمجھ سکتے اس طرح ہم کسی کا مزاق نہیں اڑا سکتے نہ کسی کوئی زی لے سکتے جس نے ہاتھ کٹا ہے اس کے دل پر کیا گزری ہے اور اس پر آپ کو شیر سنا دوں اس کے دل پر بھی کڑی عشق میں گزری ہوگی نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے تو ہم نہیں جان سکتے اس کے دل پر کیا گزری وہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے دل پر جو گزری وہ اتنی ہوئی کہ ہم نے ان سے اسکیو ضرور کیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ آگے بڑھنے کا مطلب کیا تھا شادی آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے ساتھ فلڈ نہیں کرو اس کو بتا دو بس اس سے زیادہ آگے نہیں یہ چیزیں میرے اندر ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اپنی ناظرین سے بھی شیئر کر رہا ہوں تو مہرڈ ہے آپ جی میں مہرڈ ہوں تو ٹھیک پھر آپ کو شادی کے بعد محبت ہوئی بالکل بہت اچھی ہے میری وائف میرے ہر طرح سے خیال لگتی ہے اور بڑی میں آپ کو واقعہ سنو فرس نائٹ کیسی ہوتی انسان کی جو فرس نائٹ ہوتی ہے وہ انسان کی محبت کی رہا ہوتی ہے اس وقت جب میں سو گیا تو مجھے ایک آواز آئی تو مجھے ایک دم نیند میں میں نے دیکھا تو میری وائف قرآن پڑھ رہی اچھا وہ قرآن پڑھ رہی تھی تو میں سو گیا میں نے کہا اچھا کام ہے آپ کریے میں سوتا ہوں تو اللہ عبدالللہ اللہ کا احسان ہے جو میں تھا جو اندر سے میں تھا مجھے وہ ملا ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے میری گویٹی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میں اس کو بابا کے نام سے کہتا ہوں اس کا نام جو ہے رباب کے نام سے باتنے اس کے چار پانچ نام رکھے ہیں میرے بھائی امریکہ میں میری پوری فیملی امریکہ میں تو جو میں گیا تھا اپنی فیملی کے پاس گیا تھا لیکن میرے بھی وہ چیئے ہیں میں باپس نہیں گیا ان کے میرا دل زیادہ دن نہیں لگا وہاں پر میں یہاں کا وان ہوں یہی کے محل میں اجیسٹ ہوتا ہوں تو بیٹی کو اس فیلڈ میں لانے کا ہے پروگرام آپ کا بیٹی کو سکھاتے ہیں آپ نہیں نہیں کیوں ایسا کیوں آپ نے بولا دیکھیں ایک خرائٹ ہی ہے جو ہم جس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں اس میں ہمارا تو چلے تھوڑی بہت چھوٹ ہے لیکن اس میں ان کا چھوٹ نہیں ہے جو ہم نہیں چاہتے اور میں اکیلا اس کے ڈیسیشن لے رہا نہیں ان کی جو میں نے آپ کو بتایا میری جو وائف تھی وہ قرآن بڑھ رہی تھی تو میرے گھر میں کوئی اسٹرومنٹ نہیں ہے حالانکہ میرے گھر میں سب کچھ تھا میری وائف نے سب کچھ بہار نکلوا دیا جو کچھ آپ نے کرنا ہے سب بہار ہوگا گھر کے اندر نہیں ہوگا مجھے والدین کی طرح سپورٹ ملی لیکن وائف کی طرح سے اتنی سپورٹ نہیں ملی لیکن میرے خیال سے تو انہوں نے آپ کے ساتھ یہ چیز غلط کی نہیں پہلے میں سمجھتا تھا کیوں دردے ہیں احساس آپ سمجھ آگیا کچھ بہار کھٹی تھوڑی ہیں کچھ بہار بھوڑی ہیں یہ سمجھ ماتا تھا میں دردتا میں نے کہا کیوں دردیں یہ آرہ تھے اور سے درن ہی لیکن وہ درن ہے اس لئے سمجھ میں آیا کہ کچھ باتیں آپ کو ماننی پڑتی ہیں اگر اپنے زندگی کو اپنی اچھی لائف بزانی ہے تو آپ نے اپنی زندگی ان کی باتوں سے شیئر کرنا ہے اگر آپ نے آگرمنٹ کریں گے تو آپ کا لڑا جگڑ ہوگا اور کچھ باتیں صحیح تھیں میں جس فیملی سے ریلیٹڈ ہوں اس میں اسلام کا زیادہ نظریہ تھا میرا یہ کرائیٹیریا نہیں تھا میں سنگنگ میں نہیں آتا میں آپ کو کہہ رہا تھا نا سٹارٹنگ میں میں نے کوئی سمجھا کہ میری جو والد تھے وہ چاہتے تھے کہ جاپ کریں بالکل اس جاپ پہ جائیں صبح سات بجے والد کا انتقال ہوا پھر امی کا انتقال ہو گیا پھر ہم شوق میں تسویل میں آگئے لیکن میری اپنا ڈیسیشن نہیں ہے یہ میری وائپ کا بھی ڈیسیشن ہے وہ ان کا چوئیس ہے ابھی تو وہ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ میری خلال نائند میں آئی ہیں ابھی فورڈ گریٹ آیا ہم کا تو ابھی تو پڑھ رہی ہیں وہ اب دیکھیں آگر ان کا کہا وہ تو سی ایس ایس کرنے کے اراد میں ہے کہ کہیں کوئی آرمی میں یا کوئی ڈیپٹی کمیشنر یہ ان کی ہائیڈ ہے سوچنے کی تو اچھی بات ہے اللہ پاک کوئی قائم رکھے اس چیز پر میں کوئی بات بتاؤں لوگ جو اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں میں اس فیل میں آیا ہوں تو میں نے بڑے کرائیسز دیکھے ہیں آپ کیا سمجھ دیئے ہیں مطلب یہ حلوہ ہے نہیں شیار کریں گے آپ ہمارے ساتھ کہ آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس فیل میں آئیے ہیں آپ نے کتنے کرائیسز دیکھے ہیں دیکھے ہیں نا تو اتنا آسان نہیں ہے اور دوسری بات یہ میں آپ کے پاس چینل پر بیٹھا ہوں میری شکل پر دیکھے نہیں بیٹھایا گیا ہے میرے اندر کچھ ہوگا اور جس ڈاریکٹر کی ناظرین میں بات کرنا ہوں ان کے بہت بڑی پروفائل ہے جو میں آپ سے بعد میں کبھی شیئر کروں گا یوسف بھائی کی تو انہوں نے مطلب کسی بندے کو اپائنٹ کرنا اس کے کام کروانا یہ مطلب معمولی بات میری لئے کاؤنر کی بات ہے کہ اتنا بڑا ڈاریکٹر اور پریڈیسر مجھے بلائے اپنے پروگرام میں تو میری لئے کاؤنر کی بات ہے تو یہ بڑے مشکل چیز ہیں سنگر بننا ڈاریکٹر بننا پریڈیسر بننا ہوسٹ بننا آپ جو ہوسٹنگ کریں یہ معمولی چیز نہیں ہے ہم جب لائف شوز پہ ہوتے ہیں ایسے ایسے جملے ہمیں سامنے سے آ جاتے ہیں کہ ہم مطلب اگر ہمیں کانفیڈنس نہیں ہو تو ہم کچھ کا کچھ بولنا ہے لیکن آپ کو حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے آپ نے گانے پہ کانسٹریشن رکھنا ہے میوزک پہ کانسٹریشن رکھنا ہے پھر آڈیونس پہ کانسٹریشن رکھنا ہے مزاق نہیں ہے ٹھیک تو آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ کو مشکلات کیا آئیں مشکلات یہ آئیں کہ جب سٹارڈنگ تھا تو زائر سی بات آپ کو میوزک کے بارے میں سنس اتنا نہیں تھا آپ نے سیکھا ہمیں وہاں گالیاں بھی سننے کو ملیں برا بھلا بھی کہا گیا تو آدمی ایسی بنتا ہے نا یہ تھوڑی کے بس آپ آیا اور آپ دنیا پچھا گیا ایسے نہیں ہوتا مطلب ہم نے اس لحاظ سے کہ دوستوں نے ہمیں جب سنا نا تو انہوں نے کہا یار گاتے اچھا ہو لیکن کوئی ساتھ پروپر ہونا چاہیے پھر ہم نے سنا ٹیبریکارڈر کیونکہ آپ ٹیبریکارڈر جب لگائیں گے اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو میچ کریں گے تو ٹیبریکارڈر غلط نہیں ہوگا غلط ہو جائیں گے کیونکہ وہ ٹریک ہے چل رہا ہے چاہے وہ میجیسن صاحب کا ہو چاہے کسی سنگر کا بھی ہو وہ ٹریک آپ سے وہ الگ نہیں ہوگا آپ الگ ہو جاؤ گے تو بیسیکلی جو میرا استاد تھے وہ استاد میرے ٹیبریکارڈر تھے اچھے تو آپ نے باقاعدہ تعلیم کسی استاد سے نہیں لی نہیں میں نے باقاعدہ تعلیم کسی استاد سے نہیں لی مجھے لندن میں ججی صاحب ملے تھے اور بہایا بہت اچھے برسنالٹی بہت اچھی نیچر کے مطلب جی سوما لے کہ ججی صاحب کو اس طرح کہ لے کہ ایک عام انسان بہت اتنا بڑا سنگر اتنا بڑا آرٹسٹ ہمارے لئے کا انر کی بات تھی ہم ان کے قدموں میں بیٹ گئے تھے کہ سر آپ بہت بڑی ہیں آپ بہت بڑے ہیں بہت بڑے سٹار ہیں تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں مطلب بھی سنگے ہماری خوش نصیبی تھی کہ اللہ نے اسے ملوایا اور ایسے لوگوں سے ملوایا جو مطلب مرنے کے بات بھی زندہ ہیں سوچیں آپ یہ کہ ایسا ان کا مل ہے کہ عادتیں اور اپنا علم ایسا چھوڑ کے گئے کہ آج بھی دنیاں ہم کو یاد کرتی ان کو سنتی ہے کھانے کے شوکین ہے آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں کھانے میں پالک گوش بہت شوق سے کھاتا ہوں اور بھگرے وے چاوڑ یہ مجھے بہت پسند ہے بھی میں نے رات کو ہی کھائیں ہاں تو پھر آپ میرے لگے نہیں آئیں لگے رہا پھر آپ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے پالک گوش بہت پسند ہے گوگی گوش بہت پسند ہے اور بھگرے وے چاوڑ جو ہوتے ہیں وہ مجھے بہت ساتھ پسند ہے یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں ٹھیک ہے تو وائف کیا سب سے اچھا بناتی ہیں آپ کی ماشاءاللہ میری وائف کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے صحیح جو بناتی ہے ویسے آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کسی نے بولا کہ ہماری وائف کے ٹیسٹ اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کو گھر بھی جانا ہوتا ہے نہیں میں اچھا یہ بات آپ کو بتاؤ یہ بات حقیقت ہے دیکھیں جو بات ہوتی ہے اگر میری وائف کوئی چیز غلط بناتی ہے مجھے برداشت لیے کہ میری وائف کوئی برا کہے تو میں پہلے سب سے پہلے خود برا بولتا ہوں کہ یار جان یہ برا برا ہے پہلی بات تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور اگر ان کیس کبھی ہو جاتا تو میں سب سے پہلے میری وائف کو خود بولتا ہوں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے تو وہ چیک کرتی ہے پھر بھی وہ ناراض ہو دی کیوں بولا اچھا ہوتا یہی ہے بیویوں کو کہ شوہر تعریف کرے ہاں بس میں تعریف کر دوں گا سمجھے دنیا نے تعریف پر دی اچھا بندہ کھانے میں اتنا مصروف ہوتا ہے اب وہ سوچ رہی ہوتی ہمارے ذہن میں بھی جاتا وہ تعریف کر رہی ہے ہمیں تو کھانے سے مطلب ہونا نا بھائی بھوک آدمی کیا کر رہی ہے کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ دیکھ رہی ہے کیسا کھانا بنا ہے اب مو میں ہمارے نیوالا ہوتا ہے ہم کیسے بتائیں کہ آپ کو کھانا کیسے بنا ہے وہ کھانے کے بعد پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی پہلے آپ نے یہ پیسے ادا کرنے تعریف کے اس کے بعد کھانا کھانا ہے میں کہتا ہیار آپ نے بہت کبصورت کھانا بنایا ہے یقین کریں ہزار روپے پکے ہیں آپ کے ٹھیک تو آپ گلے کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کی آواز خراب نہیں ہو ٹھنڈا پانی ہے کچھ اتیار میں ٹھنڈا پانی زیادہ نہیں پیتا میں بہت کم ٹھنڈا پانی پیتا ہوں اور چائے پیتا ہوں لیکن اب تھوڑا سا چائے سے بھی تھوڑا پیچھے اٹھ گیا میں نہیں کرتا تھا کوئی پچ پریس ہی نہیں کرتا چاوال مجھے پسند ہی نہیں ہے مطلب وہ بھرگرے والے چاوال تو کھا لیتا ہوں لیکن یہ بریانی بریانی یہ سب مجھے زیادہ ٹریکشن نہیں کرتی اچھا یہ جو کیا چاوال کے آپ نام لے رہے ہیں یہ ایک بھگار دیتے ہیں چاوالوں کو آج اے ٹھیک ہے وہ جو سادہ چاوال ہوتے ہیں ہاں سادہ چاوال آپ کو زادہ پتا کو مجھے دیا پتا اب ہمارے ناظرین کو کچھ اور سنانا پسند کریں گے آپ میری پیمنٹ دیں گی گانے کی میں نے ناظرین کو ایک گانا سناتا ہوں ہمارے بہت چھے سنگا رہے ہیں ہمارے بہت چھے سنگا رہے ہیں ان کو اللہ نے بڑی عزت دیا تو گانا آپ سے شیئر کرتا ہوں کچی دوریوں 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 سے مینو تو باندھ لے پکی یاریوں 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 میں ہوندے نال فاصلے اے نارازگی کاغذی ساری تیری میرے سوڑیاں سن لے میری دل دیا گلہ کرانگے نال نال بے کے اک نال اک نو ہلا کے دل دیا گلہ کرانگے روز روز بے کے سچیہ محبتہ نبا کے ستہ ہے میں نو کیوں رولا ہے میں نو کیوں اے می جھوٹی موٹی رس کے رسا کے دل دیا گلہ کرانگے نال نال بے کے اک نال اک نو ہلا کے زبردست بہت چکا ہے نا ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم دو نا ہی بیٹھے ہیں دالیا آپ تو بجانی رہے ہیں میں بجانی رہا ہوں اچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میں نے آج کل موسٹلی سنگر دیکھے ہیں جو کہ خودی لکھتے ہیں خودی پھر اور اس کو میوزک بھی دیتے ہیں تو آپ بھی لکھتے ہیں کیا جی جی ہم بہت کچھ لکھتے ہیں جی دن رات لکھتے ہیں ہمارا کام کیا ہے ہمارا موسٹلی سنگرد ہے تو ہم گھر میں جب اکلے تاناہی میں بیٹھے ہیں میری بیٹی اور بیوی ہوتی ہی تو میں پھر ان کے ساتھ انوالف کردہ ہوں مددلل ایڈو کھیلنا ان کے ساتھ وہ کھیلنے کے بعد جب وہ سو جاتے ہیں تو میں پھر کوپی اور پین میرے پاس ہی پڑھاتا ہے میں لکھتا ہوں انہیں گانے ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو گایا بھی جی میں نے گانے بارا رکھا اور انشاءاللہ انکریب یوسف بھائی کا جو میں بار بار نام دے رہا ہوں مجھے اچھا تو اب اسی لیے وہ آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ پرموٹ مجھے مجھے سب سے بڑا پرموٹ تو انہوں نے یہ کر دیا کہ میں برام میں انہوں نے مجھے بلا لیا یہ بہت بڑا نام ہے چلے یہ تو مزاق ایک طرف لیکن آپ کو اپنے موسین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے لیکن میں موسین تو ہے لیکن میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جو ٹالنٹڈ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں اور پھر بائی ہارٹ ڈاؤن ٹور ہوتے ہیں یہ دیکھیں اٹیٹیوٹ دکھانے والے لوگ مجھے پسند نہیں ہے جو اٹیٹیوٹ زر سا دکھاتے ہیں ہم ان سے لڑتے نہیں آٹسٹ بلکہ سلام کر کے سائٹ سے نکل جاتے ہیں پھر ہم سے دوبارہ کے بھی ملنے کی کوشش نام کرتے ہیں اور اگر وہ کرنے کی کوشش بھی گاری تو ہم نہیں ملتے ہیں جی اگزاکٹلی یہ بہت انسان کی کم ظرف ہی ہوتی کہ جو آپ کو سپورٹ کرے پھر آپ کسی مقام پہ پہنچے تو آپ اس کو یاد نہیں رکھیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے موسین کی وہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی تعریف کر دیں تو دیکھیں نا میں ایک بات آپ بتاؤں کچھ چیزیں انسان اب دیکھیں ہمارے والد کیا کہتے تھے آج میں وہ باتیں سوچتا ہوں تو میں حیران رہتا ہوں کہتے تھے بتتمیز سے تمیز سیکھو ہم لوگ کہتے تھے بابا آپ یہ کیا بولتے ہیں بتتمیز سے تمیز سیکھو آج وہ بات دیفنیشن میں سمجھ میں آتی ہے بتتمیزی جو کرتا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ دنیا دیکھ کے کہہ رہی تھی یار یہ کتنا بتتمیز آنی ہے تو اس سے تمیز کیسے سیکھو کہ تم یہ ایسی حرکت نہیں کرنا ہمارا اچھائی میں نام نے برائی میں نام لالے تو بڑے بڑوں کی جو باتیں تھی ہم نے اوڈ اپٹ کرنا چھوڑ دی ہمارے یہاں جو ایک چیز کا حضرت اضافہ کروں جو میں نے آپ کو یوسف بھائی کا نام لیا اور دو تین دفعہ لیا ہے ہمارے مسئلہ دو برائی ہوئی ہے نا اس کا مین پوائنٹ کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں کی رسپیکٹ چھوڑ دی ہے ہم نے عزت کرنا چھوڑ دی لوگوں کی اگر آپ ہیں نا آپ برائیم کی ہوسٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ سے زیادہ اچھا وہ ٹھوڑا بول لوں گا یا آپ مجھ سے زیادہ اچھا بول لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی عزت اتار دوں یا میں آپ کو بالکل لیڈ ڈاؤن کر دوں اب میرا فرض کہا ہے کہ میں آپ کو وہی رسپیکٹ دوں جو آپ کی ہے یہ ہونا چاہیے بلکہ میں تو سمجھتی ہوں بڑوں کی عزت تو ٹھیک ہے کرنا لیکن ہمیں اپنے سے چھوٹوں کے بھی عزت کرنی چاہیے بھائیم آپ کو میں نے کیا کہا آپ کے اپنے ہاتھ میں عزت ہے نا آپ چاہے اس کو گوا دیں آپ چاہے بنا لیں یہ زبان اللہ نے جو میں دی ہے وہ ایسی چیز دی ہے کہ یہ تلوار نکلوار بھی دیتی ہے اور یہی میان میں بھی رکھ دیتی ہے تو ہماری زبان ہی تو ہے کہ آپ زبان سے کس طرح بات کر لیکن سچائی کے ساتھ ایک اچھا سنگر بننے کے لیے کیا چیز کا ہونا زیادہ ضروری ہے آواز کا یا جب آپ سچے ہوں گے نا تو آپ کے سر بھی سچے لگیں گے اچھا میں ایک اونس آپ سے بات پوچھتا ہوں آپ بالکل کتائی جو بات آپ کو آپ آرنس میں یہ بتانا آپ یہ بتائیں میری آواز آپ کو کیسی لگی جی ماشاءاللہ اچھی اچھی لگی نا جب آپ سچے ہوں گے نا تو ہر کام سچ بولے گا تو آپ کوشش کریں اپنی لائف میں سچ لانے کی اور سچ جو آ جاتا ہے زندگی میں تو پھر آدمی اس کو کوئی روک نہیں پاتا چونکہ آج کل بہت کام ہے سچ تو میرے خال سے تو کوئی اتنا زیادہ سچ نہیں بولتا دیکھیں میں نے آپ کو ابھی مثال دی تھی میدیسن صاحب کی رفی صاحب کی لتا جی اور آئیشہ جی یہ لوگ سچے لوگ تھے اپنے کام میں سچے تھے ان کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ بہت خوبصورت تھے میدیسن صاحب کو خوبصورت ترین نہیں دے لیکن کام اتنا خوبصورت تھا ان کے کام میں اتنی سچائی تھی کہ لوگوں نے ان کو مانا کہ نہیں آر آپ سچار ہیں آپ خاصاب ہیں ہم آپ کو ایکسپ کرتے ہیں تو سچائی بہت ضروری جو آپ نے پوچھا تھا کہ مرد سنگر بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے تو پہلے تو سچا ہے رہیں گے آپ سچے کے ساتھ پھر جب سچا ریاست کریں گے تو پھر جب وہ ریاست بولے گا نا تو پھر وہ دلوں کے چھوڑے گا اچھے میں اکثر انٹرویو وغارے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں اکثر مجھے یہ سن کے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے جو فیم فیم سنگر اکثر آٹسٹوں کو ان کا معلوم ہی نہیں ہوتا چاہے وہ ایکٹر ہوں تو یہ جان کے بڑی حیرت ہوتی ہے اب جیسے دیکھیں میرا بیٹا ابھی تیرہ سال کا بھی نہیں ہے تو وہ اکثر مہندی حسن صاحب کے گانے گھنگونہ رہا ہوتا ہے ان کی غزلز کیونکہ میں سنتی ہوں اس وعدہ سے آپ دیکھیں اپنی بات کا جواب اپنے خود دیدی ہے دیکھیں ہم جمہوریت ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا سٹیٹ فارڈ ہونا چاہیے کہ ہم بولیں ہمارے یہ کسور ہمارے لوگوں کا ہے کہ ہمارے لوگ بتاتے ہی نہیں کہ علمگر کون ہے اپنی جنریشن کو ہم علمگر کا نہیں بتا حسن جانگیت صاحب کا نہیں بتا یہ جو نئے سنگر ان کا نہیں بتا اس کی وجہ کیا ہے آپ برابر والے ملک میں جائیں وہ اپنے تمام سنگروں کو ریسپیکٹ ڈائریکٹر کو اتنی ہزت دیتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آرے تو مطلب وہ مر گیا ہم کو زندہ کرتے ہیں وہ لوگ ان کے فن سے ہمارے یہاں کوئی چینل دکھاتا نہیں ان کے گارے اور مجھے بہت حیرد ہو رہی ہوتی کہ وہ اکثر لوگ بہت کونفیڈنس سے بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اس کا نہیں معلوم وہ دیکھیں وہ بھی مجبور ہے جب آپ نے ان کو بری بھی نہیں کیا آپ نے ان کے بارے میں کچھ نیوز میں یا کوئی پرگام ایک ایک پرگام ایسا ہو کہ جی آج خان صاحب کے بارے میں پرگام کر رہے ہیں ان کے میری سندخان صاحب اب جب دیکھیں گے ان کو اوبرینس آئی اچھا یہ میری سندخان صاحب سے ہے یہ میڈم روی جاتی لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن جو یہ کام کر گئے ہیں سات نسلے نہیں کر سکتی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے میں یہ آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ سات نسلے بھی ہو جائیں ہم کی تب بھی وہ ایسا کام نہیں کر سکتے جو کر گئے وہ جی جیسے یہ جان کے افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے نام کو آپ کتنے آرام سے بول دیتے ہیں کہ ہم تو ان کو نہیں جانتے ایک بات مجھے بتائیں ان کو کون جانتے ہیں پہلی بات تو یہ بتائیں نا ان کو کون جانتے ہیں ان کو صرف ہوتل والے جانتے ہیں کہ جہاں وہ چھائے بھی لے دوں گے کو کسی دوست جار جانتے ہیں لیکن ان کو پوری دنیا جانتے ہیں جب آپ کو بتاؤں ہوں ان کو یہ تکر نہیں ہے کہ آپ میجیسن صاحب کو آپ امریکہ میں اور لندن میں شاید کا مجھسمہ بھی ہے مجھسمہ بھی ہے مجھسمہ بھی ہے تو یہ چیزیں بہت کونٹیبل ہیں آپ میجیسن صاحب کو ایک سنگر ہے اس نے کہا جیسے آپ نے کہا میں تو نہیں جانتا ہوں تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کون جانتا ہے آپ کو یہاں بولا لیا ہے ایمان جو میری بات کا سنگر بورا نہیں مان جے وہ جو میں نے انٹرو میں دیکھا تھا سنگر نہیں تھے وہ کوئی آرٹسٹ وغا رہا تھے آدھاکار وغا رہا وہ کوئی بھی تھے جن کو میری سن صاحب یادی جو آپ کے ملک کو ریپیزنٹ کر رہا ہے دنیا میں آپ کے پنس آپ کان سے بلان کرتے تھے پاکستان سے ہم جب جاتے ہیں تو ہم کو یہ نہیں کہتے چاند بے سے آئے میں ہم جب وہاں تھے بانکوگ میں تو اس نے پوچھا تو اس نے پوچھا جائے میں نے کہا اس لیے مکسم لگتے کہ فیس فائز جائے نا وہ ہمارا ان سے میکش اپ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے ہمارے ملک ملک بہت ہی نا پڑھتا ہے ہمارے ملک ہے جیسے آپ واپس اپنے گھر میں جب رہتے ہو نا آپ ایک گھر والے ہمارے ملک اللہ اس کو سلامت رکھے یہ ہے تو سب کچھ ہے یہ نہیں کچھ نہیں تو دعا ہماری ہمیشہ یہ ہوتی ہے اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھیں اور جو لیجنڈ ہے میں نے آپ سے بھی کیا کہا تھا کہ لوگ عزت کرنا چھوڑ دی یہ کیا ہے یہ رسپیکٹ کرنا چھوڑ دی تو ہمارے ملک میں برکت ختم ہو گئی ہے آپ اپنے بڑوں پیزا دی کریں آپ سٹریٹ فاروڑا کے ایکٹر بولنا ہے اچھا وہ کتنے بڑے ایکٹر تھے یہ بتانے بھائی ان سے پوچھنا چاہیے تھے آپ نے جو دیکھا تھا بلکہ آپ کو یہ فیس بک پہ شیئر کرنا چاہیے تھا فوراں کہ جی آپ نے میڈیسن صاحب کے بارے میں بولا کہ آپ ان کو نہیں جانتے ہو تو ایک بات بتائیں آپ نے کون سے دھیر چلائے بھائی انہوں نے تو یہ کیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اپنے فنز سے اپنی گائیکی سے اور بتایا میں پاکستان کا سنگر ہوں اور لوگوں نے ان کو مانا انہوں نے کوئی پیسے دے کے نہیں منوایا اپنے فنز سے منوایا تو یہ تو ان کی شرم کی بات ہے کہ وہ میڈیسن صاحب کو نہیں جانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا فنکار کی زیادہ عزت کی جاتی ہے بنسبت پاکستان کے بلکل ایسا ہے تو ایسے کیوں ہوئے ہمارے ہاں آٹسٹ کی کیوں میں نے آپ سے کہا نا دیکھیں ہم جمہوری ملک میں ہیں ہم جمہوری کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقی بات ہی نہیں کرتے تینک ہے سو مچ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ سے بات کر کے ہمیں بہت مزہ آیا آپ ہمارے ویورز کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے میں نے اپنے انٹریو میں بھی یہ بات کی اور میں آپ سے ضرور یہ بات شیئر کروں گا اپنی زندگی میں سچائی رکھیں آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے آپ نے سچ کا دامن تھام لیا اور سچائی سے کام کرتے رہے کسی بھی فیلڈ میں آپ ایجوکیشن حاصل کریں یا آپ ایکٹر کی فیلڈ میں ہو یا سنگر کی فیلڈ میں ہو آپ سچائی سے کام کریں گے اللہ آپ کو ہر جگہ کامیاب کرے گا ہاتھ ناظرین کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے میمان کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی مزمان سائرہ عشر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ